اسی طرح بائیوکمیسٹری کو اچھے طریقے سے دنیا میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بائیوکمیسٹری کا علم ہونا ضروری ہے بائیوکمیسٹری کو آپ ایزا سبجیکٹ بھی پڑھیں گے اور ایزا لائف بھی پڑھیں گے یہ وہ بائیوکمیسٹری ہے جس کے جو آپ کو اپنے بارے میں پڑھانے کی کوشش کرے گی اپنے بارے میں چیزوں کو بتائے گی اور بائیوکمیسٹری میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میری ایمیسی میں اپلائیڈ کمیسٹری تھی لیکن میری پی ایش ڈی ایم فل بائیوکمیسٹری میں ہے بائیوکمیسٹری آپ کو زندہ رہنے کا طریقہ بتاتی ہے دیکھیں نا میں عام طور پر کہتا ہوں بائیوکمیسٹری موسموں کے اندر بہار کا موسم ہے جس میں پھول کھل کھلاتے ہیں انسانوں کے چہروں پہ رونگی آتی ہیں یونیورسٹریوں میں سپورس آتی ہیں یہ بائیوکمیسٹری ہے ٹھیک ہے جی رہا مسئلہ بچو میں آپ کو پڑھاؤں گا کیا میں اس چپٹر سے شروع کروں گا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والی چیز ہے دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والی چیز ہے یہ وہ چیز ہے بچو جب یہ لڑکی آج کا لڑکے بھی کپڑے دوتے ہیں لڑکیاں بھی گھر میں کپڑے دوتی ہیں کپڑے دولتے ہیں مشین کے اندر تو اس میں جس طرح پانی نچڑ جاتا ہے نا پانی نچڑنے کے بعد جب ہم اس کو ڈرائر کرتے ہیں پانی نچڑتے ہیں تو کپڑے کا بلکل ہلکا پھلکا ویٹ ہو جاتا ہے تو پانی سارا نکل جاتا ہے یعنی کہ پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر اسی طرح جس طرح ہم اپنے آپ کو ڈرائی کر لینا تو ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں گے تو وہ چیز جو انسانوں میں سب سے زیادہ ہے وہ چیز جو کائنات میں سب سے زیادہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے دنیا میں لڑائیاں بھی ہوں گی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے واتر پانی تو پانی کا ریلیشن ہم کوئی بھی چیز جب پڑھیں تو ہمارا کام ہے اس کا ریلیشن زندگی کے ساتھ بنانا تو ہم اس چپٹر میں واتر کا ریلیشن وید لائف پڑھیں گے واتر کیوں امپورٹنٹ ہے بچو پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ پانی دنیا میں ایک تو سب سے زیادہ پائے جانے والا کیمیکل ہے دوسرا پانی ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہوا میں اڑتا بھی ہے زمین کے اوپر بھی رہتا ہے زمین کے نیچے بھی رہتا ہے گیس کی فارم میں بھی ہوتا ہے لیکوڑ کی فارم میں بھی ہوتا ہے گیس کی فارم کا مطلب یہ ہے کہ بخارات کی فارم میں ہونا لیکوڑ کی فارم میں بھی ہوتا ہے مایا کی فارم میں بھی ہوتا ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تھوس فارم میں بھی ملتا ہے جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں سالڈ فارم میں بھی ملتا ہے پانی ہوا میں تیرتا بھی ہے پانی ہوا میں تیرتا بھی ہے پانی زمین کے اندر رہتا بھی ہے پانی پانی کے اندر تیرتا بھی ہے سویمنگ بھی کرتا ہے فلوٹنگ بھی کرتا ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہم نامکمل ہیں لائف نامکمل ہے کوئی بھی کیمسٹری نامکمل ہے چاہے وہ آرگینک کیمسٹی ہے چاہے وہ انارگینک ہے چاہے وہ فیزیکل ہے چاہے وہ انیلیٹیکل ہے چاہے وہ بائیو کیمسٹی ہے پانی کو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بلکل آسان طریقے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے لائف کے ساتھ میچ کر کے پڑھیں گے بچو ٹھیک ہے سب سے پہلے چپٹر آپ کو میں جو پڑھاؤں گا وہ ہے واتر ٹھیک ہے بچو جس کے اندر دو ہائیڈوجن کے مالیکل ہوتے ہیں ایک اکسیجن کا ایٹم ہوتا ہے دو ایٹم ہائیڈوجن کے ہوتے ہیں ایک اکسیجن کا ہوتا ہے یہ تنی تین ایٹم ملکے ایسی ایسی چیز بنا دیتے ہیں جس کے کرشن میں آپ اس چپٹر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ہم ہر منڈے کو فرائیڈے کو میرا لیکچر ہوا کرے گا آٹھ بجے اوپر نیچے تھوڑا بہت تائم ہو جاتا ہے تو وہ کر لیا کریں ٹھیک ہے اوکے جی پھر اللہ حافظ ٹھیک ہے ہم visual dominating ٹھیک ہے ہم ٹزکال ٹھیک ہے تمہارا ہے ہم ٹھیک ہے ہم